ہلو فرینز بیلکم تو مائی چینل کوکٹیوبر سارا آج کی بھاگ دور پر اس زندگی میں ہم اپنے اوپر وقت ہی نہیں دے پاتے کھانا دیر سے کھاتے ہیں ایکسرسائز نہیں کرتے اور اس کے ریزارٹ میں ہمیں ملتا ہے مٹاپا، ویڈ گین، انڈائجشن، بلوٹنگ اور یہ ساری چیزیں جوانہ ہمیں لے جاتی ہیں ایک بہت بڑی بڑی بیماریوں کی طرف تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسے ڈرنگ کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو آپ کے پیٹ کے کئی ساری پریشانیوں کو دور کر دیں گے اور اگر یہ ڈرنگ آپ جم کے ساتھ لیتے ہیں تو اس کے بینفٹ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اگر آپ ایکسپیکٹینٹ مادر ہیں یا پھر کسی میڈیکل کنڈیشن میں ہیں تو آپ اس کو پلیز ایسے ہی مت لی جائے گا آپ پہلے اپنے ڈاکٹر سے پوچھئے ڈاکٹر سے کنسلٹ کری اگر وہ کہتے ہیں آپ پی سکتے ہیں تو آپ اس کو پی سکتے ہیں ویسے تو ہم اس میں ساری نیچرل چیزوں کا استعمال کریں گے تو چلی بنانے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو ہمیں کیسے بنانا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ اس ڈرنگ کے بینفٹس جو ہیں وہ ڈبل کیسے ہو جائیں گے تو پہلے ریسپی بنا لیتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے پییں گے تو اس کے بینفٹس جو ہیں وہ ڈبل ہو جائیں گے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کے فرسٹ انگریڈینٹ کی یہ ہے جنجر جس کو ہم ادرک کہتے ہیں یہاں میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں دو انچ کا ادرک کا تکڑا لے لیا ہے چھیلیا اس کو واش کر لیا ہے اور وزن میں دیکھیں تو یہ تقریباً 20 گرام ہے اور اگر جنجر کی یا ادرک کی فائدے کی بات کریں تو یہ آپ کے کونسٹیپیشن میں ہیلپ کرتا ہے گیسز جو ہو جاتی ہیں بلوٹنگ مطلب پیٹ جو اپھرتا ہے یا آپ کو اگر کوئی بھی کسی بھی طرح کا hormonal imbalance ہے thyroid ہے یا کسی اور طرح کا پی سی اوڈی وغیرے تو وہ بھی یہ جنجر ٹریٹ کرتا ہے تو جنجر کے بہت زیادہ فائدے ہیں اس کے بعد ہم اپنا سیکنڈ انگریڈینٹ دیکھ لیتے ہیں وہ ہے فینل سیڈ جس کو ہم صوف کہتے ہیں یہاں ہم لیں گے ایک ٹیبل سپون صوف اور صوف کے فائدے اگر میں آپ کو بتاؤنا تو صوف سٹیوملیٹ کرتا ہے جو آپ کو امپروف کرتا ہے آپ کا دائجیسٹیف سسٹم اور آپ کو ویسے بھی پتا ہوگا کہ صوف کھانے سے جو ہے نا constipation نہیں ہوتا یا بدحضمی indigestion جس کو ہم بولتا ہے وہ نہیں ہوتی اور سب سے بڑی بات بلوٹنگ بلوٹنگ آج کل ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ ہر دوسرے انسان کو بلوٹنگ ہوتی ہے کھانا کھانے کے بعد اور کئی لوگوں کو تو خالی بیٹ میں بھی ہوتی ہے پرپرٹیز بتا دینا کیا زبردست زیرے کے پرپرٹیز ہوتی ہیں زیرہ سب سے بڑی بات تو انٹی کینسر اور انٹی انفلمیٹری پرپرٹیز ہوتی ہیں زیرے کے اندر اس کے بعد آپ کو اگر ڈائریا ہو گیا ہے جیسے لوز موشنز وغیرہ ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ٹریٹ کرتا ہے اس کے بعد ہماری جو بلڈ شگر لیول ہے زیرہ جو ہے اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے آپ کی باوڈی میں اگر بیٹ کلسٹرول ہے تو یہ اس کو بھی کم کرے گا اور سب سے ضروری بات جس کے بارے میں ہم آج بات کر رہے ہیں وہ ہے ویٹ لاؤس اور میں نے ایسا بھی سنو ہے کہ کیومن جو ہے زیرہ جو ہے وہ آپ کی سکن کو بھی امپروف کرتا ہے تو کتنے سارے فائدے ہیں زیرے کے اس کے بعد آتی ہے فورت انگریڈن کی باری جس کو ہم بلیک کیومن کہتے ہیں یا ہم اس کو کلونجی کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ بھی ہم ایک ٹیبل سپون لیں گے میرے خیال میں کلونجی کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ہم سب جانتے ہیں کہ کلونجی ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر موت کو چھوڑ کے ساری بیماریوں کی شفا ہے تو پھر بھی ایک بار تھوڑی سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کلونجی جو ہے پیکڈ ہے اس کے اندر انٹی آکسیڈنٹس بھر کر ہوتے ہیں اگر آپ کو اگر کلوسٹرول کے پرابلم ہے تو یہ وہ بھی لوگ کرتا ہے بیٹ کلوسٹرول کو کم کرتا ہے باڈی سے کینسر فائٹنگ پرابٹیز ہیں اس کے اندر آج کل ہر دوسرے انسان کو فیٹی لیور کے پرابلم ہے یہ وہ بھی پروٹیکٹ کرتا ہے ڈائیبیٹیز جن کو ہے یہ وہ بھی بلڈ شکر لیول کو بھی ہمارے ریگولیٹ کرتا ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو سپائسی کھانے والوں کو اکثر جو ہے سٹمک میں آل سر ہو جاتے ہیں تو یہ وہ بھی ٹھیک کرتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنی ساری اس کی پروپرٹیز ہیں تو جب یہ سارے ہیلتی انگریڈنٹس مل جائیں گے تو بنے گی ایک بہت زبردست ڈرنگ جو ہمارے ہیلتھ کو دے گی بہت طرح سے فائدہ تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو بنانا کیسے ہے ہم اس میں چیزیں ڈالنی ہیں جیسے میں ڈال رہی ہوں بلکل ویسے ہی ڈالنی ہیں اور جتنی دیر کے لیے میں آپ کو بتاؤں گی اتنی دیر کے لیے ہی پکانی ہیں تو جیسے ہی پانی میں بوائل آگیا آپ دیکھ رہے ہیں بوائل آگیا یہاں پر میں نے کیا کیا ہے زیرہ ڈال دیا ہے اور زیرہ ڈالنے کے بعد اسے ہمیں پانچ منٹ کے لیے پکانا ہے لو میڈیم فلیم پر پکائیں گے بس دھیان یہ رکھنا ہے پانی میں بوائل آتا رہے اور پانچ منٹ کے لیے اس کو بلکل آپ پکنے دیجئے تو جیسے ہی پانچ منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے ہمارے زیرہ کو یہاں پر ہم ڈال دیں گے اپنا دوسرا انگریڈینٹ جو ہے سونف تو سونف ڈالنے کے بعد ہمیں صرف اس کو ایک منٹ کے لیے پکانا ہے ٹائم دیکھ کر بلکل ایک منٹ کے لیے پکائیے پکائیں گے اس کو پھر ہم وہی لو میڈیم فلیم پر بس دھیان یہ رکھنا ہے کہ اس میں کنٹیننس بوائل آتا رہے تو دیکھیں تقریباً ایک منٹ اور میری ڈرنگ جو ہے پک چکی ہے میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے کلونجی اور کلونجی ڈالنے کے بعد بھی ہمیں اس کو صرف ایک منٹ کے لیے ہی پکانا ہے لو میڈیم فلیم پر اب آپ نے دیکھا ہمارے ڈرنگ کو کلونجی کے ساتھ بھی پکتے ہوئے ایک منٹ ہو گیا ہے یہاں پر میں نے ادرک جو تھی اس کو کوٹ لیا ہے امام دستے میں اور وہ میں نے یہاں پر ساری ادرک کو ایڈ کر دیا ہے ادرک ڈالنے کے بعد بھی ہمیں اس کو دیر سے صرف دو منٹ کے لیے پکانا ہے اور زیادہ اس سے ہمیں نہیں پکانا ہے اگین لو میڈیم فلیم پر پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اپنی فلیم کو بند کر دیں گے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ادرک ڈالنے کے بعد بھی میں نے ڈرنگ کو دیر سے دو منٹ پکا لیا ہے فلیم آف کر دیا اور اس کو میں نے اس طرح سے ڈھک کے رکھ دیا ہے اب ڈھک کر ہمیں اس کو تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ہی ہمیں اس کو پینا ہے تو دیکھیں دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں میں نے ڈرنگ کو اسی طرح سے چھوڑ دیا تھا سارے فلیورز جو ہے نا بلکل سیٹل ہو گئے ساری چیزیں آپس میں مل گئی ہیں اب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کی سٹوریج کی اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے بینیفٹس کے بارے میں ہمیں اس کو پورے جو مکسچر ہے اس کو تھنڈا کرنا ہے اور اس کو بوٹل میں کر کے فریج میں سٹور کرنا ہے یہ ڈرنگ آپ آرام سے تین دن تک پی سکتے ہیں تو آپ کو اس کو پینا کتنا ہے تو ہم اس کو پی سکتے ہیں اراؤنڈ ہنڈرڈ ایمل سے لے کر ون ففٹی ایمل تک اگر میں کپ میں دیکھوں تو جو ایک کپ ہوتا ہے ہمارا چائے کا جس میں ہم اکثر چائے پیتے ہیں وہ ایک کپ آپ آرام سے اس کو پی سکتے ہیں اب اس کو پینا کب ہے کہ اس کے بینیفٹس بڑھ جائیں تو آپ کو اس کو لنج کے آدھ گھنٹا یا پونہ گھنٹے بعد پینا ہے اور اسی طرح سے آپ کو دنر کے آدھ گھنٹا یا پونہ گھنٹے بعد اس کو پینا ہے تو اگر آپ اس کو دنر کے بعد پییں گے تو ویٹ لاؤس آپ کو بہت سپیٹ سے ہوگا اور جو بھی آپ کو بلوٹنگ انڈائیجیشن والی جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو کھانا کھانے کے بعد نہیں ہوں گی اور اس کو ہم ہلکا سا گرم کر کر ہی پییں گے تو یہ تھی میری سیمپل سی ہیل دی سی ڈرنک اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی اور تھوڑی سی بھی انفرمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر جی جگہ چینل کو سبسکرائب کر لے جگہ اسی طرح کی اور امیزنگ ریسیپیز دیکھنے کے لیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھانکیو فور وچنگ اللہ حافظ